مہترم ناظرین جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نیکوکاروں کے لئے جنت تیار کی ہے اسی طرح سے بدکاروں کے لئے گناہگاروں کے لئے جہنم تیار کی ہے جب گناہگار آدمی جہنم میں جائے گا تو مختلف قسم کے عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا نیک عمل کی بنیاد پر جنت اور برے عمل کی بنیاد پر جہنم جہنم میں گناہگاروں کا جانا ہوگا ان کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر آیت نمت 36 اور 37 میں فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لا یقضا علیہم فیموتو ولا یخفف عنہم من عذابیہ عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی اور موت بھی نہیں آئے گی قذالک نجزی کل کفور قرآن کا تیک ہے کہ ہر کافروں کو محسا ہی بدلا دیتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنمی چیخیں گے چلائیں گے شور مچائیں گے کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی باتوں پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا چلا چلا کر کے کہیں گے رَبَّنَا اَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ پرودگارہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے پرودگارہ ہم جہنم میں بے چین ہیں بے قرار ہیں اَخْرِجِنَا ہمیں جہنم سے نکال دے نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اب جو ہم برا عمل کرتے تھے برے عمل کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں پرودگارہ اب نکال دے اور دنیا کے اندر جب جانا ہوگا تو نیک عمل کریں گے برا عمل نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف آیت نمبر چہتر سے لے کر اٹھتر کے درمیان فرماتا ہے اِنَّ الْمُجُرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ گناہ کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ كِهِ مُبْلِسُونَ جہنم میں نہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی بلکہ وہ مایوس اسی میں پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے رب نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ جہنم میں جانے والے ہی ظالم ہیں وَنَا دَوْ بے چین ہو کر کے بے قرار ہو کر کے پکاریں گے دیکھیں گے کوئی سننے والا نہیں ہے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَا دَوْ يَا مَالِكْ لِيَخْضِ عَلَيْنَا رَبُكْ اے مالک اے داروغہ جہنم اپنے رب سے جا کر کے کہا دے کہ ہمیں ایک لخت ہی مار دے بڑی پریشان ہے بہت ہی بے چین ہے ایک بار ہی ہمیں موت دے دے داروغہ جہنم کہے گا اِنَّكُمْ مَا کِسُونَ تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے لَقَدْ جِئِنَاكُمْ بِالْحَقْ وَلَكِنَّا اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ کَارِحُونَ حق تمہارے پاس آیا تھا قرآن و حدیث کا راستہ تمہارے پاس آیا تھا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تم میں سے اکثر نے ٹھکرا دیا اور حق کے ٹھکرانے کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں جلنا ہے تمہارا ٹھیک آنا جہنم ہے تو کس طرح سے ایک جہنمی جہنم کے اندر بے چین ہوگا پریشان ہوگا بے قرار ہوگا لیکن کوئی ان کے دل میں قرار بھرنے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی بے سکونی میں سکون ڈالنے والا نہیں ہوگا کیوں؟ دنیا کو چھوڑا ہوگا تو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے عمل کرتے ہوئے چھوڑا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح فرماتے ہیں کہ جہنمی کس قدر بے قرار ہوں گے حدیث وعن عبداللہ ابن قیس مستدرک الحاکم کی حدیث ہے راوی حدیث حیات عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو السحیہ کے اندر جگہ دی ہے راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی رویں گے جہنمی آنسو بہائیں گے آنسووں کا سہلاب جہنم میں بہے گا اس قدر رویں گے اتنا جہنمیوں کا آنسو ہوگا ایک کشتی نہیں جہنمیوں کے آنسووں پر کئی کشتیاں اگر چلا دی جائیں تو کئی کشتیاں چلنے لگیں گی اس قدر رونا ہوگا اور اس قدر آنسو بہانا ہوگا جہنمی پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو رویں گے پھر بھی ان کا آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا محترم ناظرین کس قدر جہنم کا معاملہ ہولناک ہے کس قدر جہنم کا معاملہ خطرناک ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہنم سے بچنے والے عمال کریں جنت میں جانے والے عمال کریں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے یہ دنیا ایک بار ہنساتی ہے تو سو بار رولاتی ہے بلکہ دنیا کی پیچھے بھاگنے والے کو زندگی میں بار بار رولاتی ہے ہمیشہ رولاتی ہے دنیا کی پیچھے بھاگ کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کرنے کو تحفیق عطا فرما جو عمل ہمیں عذاب جہنم سے بچائے اور دخول جنت کا سبب بنائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں